او میں بوب حبیب ربانہ آمی روز حشردہ اب یتیم یتیم آتائیں اتسی ریتے دردہ اب یتیم یتیم آتائیں اتسی ریتے دردہ فاکریم امت داوالی میر شفاحت کردہ جبریل جائے جس چاہ کر نبیان کا اثر کردہ جبریل جائے جس چاہ کر نبیان کا اثر کردہ جبریل جس چاہ کر نبیان کا اثر کردہ اور کچھ سی آت کی حکمت میں کہ ازار قیال کے لئے کھڑے ہو جائیں اور باب محمد انشاد مرہوم کے اس آل سواب کے زمن میں ازار قیال فرما کر جبریل جس چاہ کردہ وانسلی ونسلیم مہلہ رسولِ کریم اما بعد فرمک اللہ انشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّذِينَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَا تَعْدِيَ وَلَغَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْسَنُ وَأَمَالًا صدق اللَّهُ لَذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِ وَيِبُخْبِرَ اللَّهُ مِرَا اِنَّ اللَّهُ مُلَائِكَ تَوْيُسَلُّونَ لَلنَّبِي اَنَّ اللَّهُ مُلَائِكَ وَالْحَيْا تَسْلِيمَ اَنَّ اللَّهُ مُلَائِكَ وَالْحَيْا تَسْلِيمَ اَسْحَابِ سَيْنَا مُلَائِكَ وَالْحَيْا تَسْلِيمَ ملکر بڑیئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والعالی کا وآصحابی کا یا سیدی یا رحمت للعالمین حضرات علمائی جید شام نادخانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رواجب تکریب بزرگو اور دوستو نجوان ساتھیو بابو محمد عرشاد صاحب کے احسان سواب کے لئے میں اور آپ اجتماعی دواب کے لئے موجود ہیں تو تھوڑا سا وقت رہتا ہے اس میں انتیس میں پارے کی تدریہ آئی آئی مبارکت علاوث کرنے کے شرف حاصل کیا رب کا اشارت ہے اللہ سی خلق الموت والحیات وہ جس میں پیدے کیا موت اور حیات کو لیت اللہ کم جاننا چاہتا ہے عزمانا چاہتا ہے امتان دینا چاہتا ہے عزمیش میں ڈالنا چاہتا ہے ایوکمہ سانو عمل آگے تم میں سے قوم ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے جنازے میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو موت ہمارے سامنے ہے ہمارے چانے والا ہم سے پیار کرنے والا باپ ہے یا ماں ہے یا بائیں بہن ہے یا بیٹا ہے اس کی میتہ ہمارے سامنے ہے ہم جنازے میں شریک ہیں اور وہاں ہمیں آخرت کی فکر بار بار ترپا رہی ہوتی ہے کہ بندے خدا تو نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے یہ جنگ گھڑیاں جو تجھے نصیب ہو رہی ہیں اس سے آخرت کیلئے کو توشہ کتھا کر دے ولیاں پیغمبران موت نہیں اچھڑے آجے دیو دیو بھی آیا اوہ خوک پھل توڑیا ہرے برے باگ کے یوگے بیرانے میں صدہ نہیں ہو رہنا یہ تکیسے ہی نصا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال فرمایا ایک بندہ اس وجہ سے بخشا گیا کہ اس نے داستے سے صرف کھوٹا ہوتایا اور نیت یہ تھی کہ کسی بچے کو یا کسی بابے کو رکھ جائے گا اس نیت سے کانٹا اٹھایا اللہ نے اس کے سارے گلوں کو معاف فرما دیا اور میں آقا فرماتے ہیں کہ ایک مدہ اس وجہ سے پکڑا گیا کہ اس نے کسی کی باہر سے ایک دل کا اٹھایا صرف اپنے داتوں کو خلال کرنے کے لیے جو اس کا اپنا نا تھا اجازت لیے بغیر اس کانٹے سے اپنے داتوں کو خلال کیا اللہ نے اس کی وجہ سے پکڑ دیا دوستان مدرین ادم سے آیا انسان تو ننگے بدن بڑے جتن کیے صرف کفن کے لیے ادم سے آیا انسان تو ننگے بدن بڑے جتن کیے صرف کفن کے لیے اب جانے والا آنکھیں بان کر کے بتا رہا ہے کہ ملک ادم چلا ہوں ملک ادم چلا ہوں ایک شہر بسانے کے لیے پھر نہ لوٹوں کا کبھی یہ چہرہ دکھانے کے لیے دوستو آج ہمارے پاس ہم کیا ہے وہاں پھر ساتھ چلیں گے کل ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن آخرت کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے ہم نے کوئی تکوشہ کٹھانے کیا ہمارے پاس آخرت کی فکر بھی نہیں ہے اگر ایک لحظہ آخرت کی فکر رصیب ہو جائے صرف ایتھا کے رہیوں اس لے بندہ اس میں ڈوب جائے امام غزالی فرماتیں صرف ایک لحظے کی فکر ستر سال کی عبادت سے افضل ہے ستر سال کی عبادت سے افضل ہے لیکن وہ ایک لحظہ بھی ہمیں لسیب نہیں ہو رہا کہ ہم ستر سال کی آخرت میں ذرا ٹھوک جائیں آؤ بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے ذکات کرتا ہے ذکات ادا کرتا ہے لیکن ایک اللہ کا بندہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے اور حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہوئے کافنے کے ساتھ جا رہا ہے اور راستے میں کافنے نے پڑھاؤ جانا جہاں بھائیں آگے پیچھے اس بستی سباہ نکل کر انہوں نے پڑھاؤ جانا اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک رات ہم یہاں بسر کریں گے اور صبح اپنی منظر کو روان روان ہو جائیں گے جہاں پڑھاؤ جانا گیا حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اس قیمے سباہ نکلے سکونے سے دور نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جوان سال تو شیزہ مردار کا گوشت کٹ رہی ہے اور وہ گوشت توکرے کے اندر ڈالا جا رہا ہے حضرت ربی بن سلیمان چھک جاتے ہیں کہ یہ مردار کا گوشت کٹنے والی آخر کس مقصد کے لیے گوشت کٹا جا رہا ہے جانوار مردار پڑا ہوا ہے اور اس سے گوشت کٹا جا رہا ہے حضرت ربی بن سلیمان دیکھتے رہے دیکھتے رہے آخر اس خاتون نے وہ گوشت اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی ربی بن سلیمان بھی پیچھے ہو لیے جو ہی اس ملے کے اندر داخل ہو کر گھر کے اندر وہ پہنچی تو ربی بن سلیمان نے اس دروازے پر دستک دی دروازے پر دستک دی دروازہ کھلا دیکھا ایک اجنبی شخص باہر کھڑا ہے کہا کیوں آئے ہو میرے دروازے پر کیا کام ہے اس نے کہا اوہ تو کوئی خاص کام نہیں صرف ایک سواد پوچھنے کے لیے آیا ہوں اس کا جواب چاہیے کہا جدی جدی پوچھو دیکھا اندر چار جوان سال بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس گھر کے اندر چار جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں پوچھا خاتون پوچھنا چاہتا ہوں یہ مردار گوشت کہیں کیلئے گھر لائی ہے میں نیک رہا تھا موتا جنبہ کا گوشت کار کر تم نے ٹوکرے میں ڈارا پھر گھر میں لے کر آئی بجا کیا ہے اس نے کہا پوچھنے والے یہ باپ بتانے والی نہ تھی تو نے اسرار کیا تو بتائے دیتی ہوں میں سید ذاتی ہوں مانگ بھی نہیں سکتی بھیک بھی نہیں مانگ سکتی ذکاعت بھی نہیں لے سکتی اس لیے کہ نہ مانگنا مجھ پر جائز ہے نہ ذکاعت دینا مجھ پر جائز ہے اس لیے میں آپ بچوں کی فاقہ مستی قدود کرنے کے لیے موتاہر کا گوشت دے کر آئی ہوں تاکہ ان کی جان بچ جائی تاکہ ان کی جان بچ جائی گوشت پکاگر میں کھلانا چاہتی ہوں یہ ہی کہ یہ حلال ہے اس لیے کہ یہ زندگی کی کشم کشم ہے سچیلے کا رنگ فک ہو چکا ہے یہ موت کی اغوشت میں جانے کو تیار ہیں اس لیے مردار کا گوشت لے آگر آئی ہوں حضرت ربی بن سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آگے وہ ساری کونجی جو حج کے لیے جمع کر رکھی تھی وہ ساری کے ساتھ اس خاتون کے حوالے کر دی اور واپس جل جاتے ہیں کہا کاغلے والوں میں حج پر جانے کے لیے تیار نہیں ربی بن سلیمان کا بھائی بھی اس میں موجود ہے بھئی آج کہ کیا ہو گیا کس چیز کے سوچے ترپایا ہے حج کے لیے تیار پونی ساری جمع کرتا رہا سارا سال اب کیوں انکار کر دیا کہا نہیں چانا چاہتا میں نہیں چانا چاہتا آپ چلے جائیں سارے کاغلے والے جو کچھ موں میں آیا کہنا شروع کر دیا کہ تُو کنجوس ہے پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا اس لیے حج پر جانے سے انکار کر دیا اس نے کہا جو کس کے نہاں کیا ڈالو لیکن میں حج پر جانے کے لیے کاغلے کے ساتھ تیار نہیں ہوں دوستانی مہدری کاغلہ چلا جاتا ہے کاغلہ جب وہاں پہنچ گیا کیا دیکھتے ہیں بیت اللہ کا تواف دیا جا رہا ہے سلیمان بن ربی جو ہے وہ ربی بن سلیمان اس کاغلے والوں کے ساتھ تواف کر رہا ہے بیت اللہ کا متظم کے مقام پر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں سلیمان ربی ساتھ ہے مقام ابراہیم سعیدہ رزی کی جاتی ہے کیا دیکھتے ہیں ربی ساتھ ہے حتیم میں مذہب حمد کے نیچے کعبہ کے پرنالے کے نیچے جہاں دامن پھیلا کر اللہ سے دوائے مانگی جاتی ہیں کیا دیکھتے ہیں ربی وہاں موجود ہے بیت اللہ کے تواف کرتے ہوئے ربن یمانی پر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ربی ساتھ ہے تواف کیا جاتا ہے صحیح میں پہنچتے ہیں جب سفا مروہ کی دوڑے گائی جاتی ہے کیا دیکھتے ہیں ربی ان کے ساتھ ہے جب منا میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں رات بر اشاہ کی نماز کے اندر جماعت کی نمازوں کے اندر ربی موجود ہے عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ربی وہاں موجود ہے خزارفہ کے اندر کگریہ جماع کی جاتی ہیں وہاں ربی موجود ہے ربی کی جاتی ہے جب رات کی جاتی ہے شیطان کو کغریہ ماری جاتی ہے جہاں دیتے ربی ہاں موجود ہے اور جب حج مکمل ہوتا ہے عرفات کے میدان میں بھی ربی موجود ہے حج سے جب واپس آتے ہیں دوستانِ مودین ہر کوئی بار بار کہہ رہا ہے ربی ہمارے ساتھ ہے یہ آنے کے لئے تیام نہ تھا لیکن پیچھے بھی سے آ گیا جب ربی گھر میں پہنچتے ہیں خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے فرمایا میری اولاد کی حدمت کرنے والے میری اولاد کے لئے ساری پوجی آج کی خاتر ساری واپس لٹا کر آج سوڑ کر میری اولاد کی حدمت کرنے والے بوکوں کو کھانا کی آنے والے بے مارک تمہدائی کرنے والے جن کے پاس کچھ نہ تھا ساری اپنی پوجی لٹا دینے والے اللہ تبارک وطالہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کر دیا ہے جس نے تیری جگہ آج کیا ہے سن ربی قیامت تک آج سال وہ فرشتہ بیت اللہ کا حج کرتا رہے گا اس کا سواب تجھے عطا کریا کر جاتا رہے گا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدد علی مطلع شرح خدا کے قدر آپ رکھے ہوئے جب پہنچتے ہیں مسجد نبی کے اندر اعلان ہو رہا ہے میرے صحابہ آج اگر کسی کا کوئی لیند دے رہا ہے تو محمد سے چکا سر ہم سارے کے سارے حضب کر جاتے ہیں دکار بھی نہیں لیا جاتا کون ہے تو مجھ سے لے گا میں نہیں دوں گا تو طاقتت حضبان لے بنادری کو بلا لے میرا رستہ روک لے نہیں دوں گا وہ کائنات کا مصدر وہ کائنات کا صدر وہ کائنات کی جان وہ مجھے کائنات مسئول کائنات مصدر کائنات اعلان فرما رہے ہیں لوگو آج جس کا کچھ مجھ سے لیندے ہیں محمد حاضر ہو مجھ سے لے سکتے ہو لے بندہ اٹھا کہنے لگا کمری والی آپ نے بھار بھار خربایا کم میں سامنے حاضر ہوا آپ نے میں چار دینار دینے ہیں آقا نے ارشاہ فرمایا کون علی کہاں ہے چار دینار دیں بھی جائیں چار دینار دیں بھی جاتے ہیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرمایا اگر کسی نے کچھ مجھ سے اثار لینا ہے یا کوئی بدلہ لینا ہے تو میں محمد حاضر ہوں اتنے میں ایک سو حقی اٹھے دیوانہ بار اٹھے سرینا آقا مصطفی میں حاضر ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ کا اوہی وعبی مہامل کا قربان ہو جائیں آقا نہیں اٹھنا چاہتا تھا لیکن آقا حکم ہوا اٹھ کھڑا ہوا میرے آقا تموق کے میدان میں سفر سیدھی کرتے ہوئے آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم ازہا اللہ ہے جنہ کی حاضر اللہ ہے جنہ کی حاضر اللہ ہے جنہ کی حاضر اللہ ہے آنس مصطفیٰ سے بدلہ لینے کے لیے آقا شاکریم کھڑا ہے اور کھڑا کا مطالبہ کر رہا ہے میرے آقا انشاء برمائے سے کوڑا دے دیا جائے عرض کی نینی آقا وہ کوڑا جو تبوک میں آپ نے میری پر مانا تھا وہی کوڑا ہونا چاہیے آپ نے انشاء برمائے سریمان فارسی ساڑھے تین سو سال وہ عاشق کھا میں نے کھڑا ہوا لبائے کے یا رسول اللہ فرمایے فاطمہ کے پاس چلے جاؤ میرا کوڑا وہاں موجود ہے جب حضرت سلیمان فارسی اس دروازے پر دستک دیتے ہیں سیجائی بطول نے فرمایا کون ہے کہا آپ سلیمان ہوں کیوں آئے ہو کہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا مانگا ہے وہ تبوک والا کوڑا مانگا پوچھا کیا کرو گے کوڑے کو کہا ایک منچلا سا شک کھڑا ہے مسجد نوی کے اندر اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اس لیے کوڑا مانگا ہے بیٹی سن لے باپ سے بدلہ لیا جاتا رہا ہے اس بیٹی کی کیا تفرید ہوگی جس کے ماتھے پر گوشہ دینے کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس قبار کے لیے اپنی سیر چھوڑ کر اپنی بیٹی کو اٹھا لیا کرتے ہیں وہ بیٹی سامنے ہے اچھا کوڑا ہاں کوڑا دیا جائے کوڑا دیا حسنین کری میں چمڑے کی مسجد پر لیٹے ہوئے فور اٹھایا کہا بیٹا جاؤ پانچ چھ سال کی عمر ہیں عمریں ہیں ان دو انہیں نشدادوں کو کھا جاؤ آج تمہارے نانا جی سے کوئی بدلہ لینے کیلئے کھڑا ہے یہ اپنی ننگی پشتیں پیش کر دو ان سے کہنا جتنے کوڑے مارنے مار لو لیکن ہمارے نانا جی کو کچھ نہ کہنا طبیعت بڑی ناساتھ ہے دوستانی مدرم باگئے مصطفی میں بیشمار صحابہ بیکھے ہوئے ہیں پھر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کی شان ہے ڈولن دی چھپ کر اندیر علی جہاں نہیں بولن دی سب نے سکر میں لکھائی ہوئی ہیں لیکن وہ جو ننن نشدادیں مسجد نبی میں پہنچے نہ تو آوازہ آ رہا ہے ہمیں مار لیجیے ہمیں پار لیجیے نانے جی کو کچھ نہ کہنا دوستانی مدرم پوری مسجد نبی کے انگر سسکیوں کو آوازیاں لگتی ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سار جھگائے لیٹھے ہیں کتنے نے کوڑا سلیوان فارسی سے لے کر سیدنا اکاشا کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور اکاشا کیا کیا رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن آپ نے کوڑا میری پشت پر مارا تھا میری پشت ننگی تھی میں بھی ننگی پشت دیکھنا چاہتا ہوں میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتہ اتار دیا جبہ اتار دیا صحابہ نے اور زیادہ کر دینے چکا نہیں اور زیادہ سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں یہ اکاشا کیا کرنے لگا ہے اور پکر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اکاشا مجھے مار لے عمر کہتے ہیں مجھے مار لے عثمان کہتے ہیں مجھے مار لے علی مرتاشر خدا دمان رسول کہتے ہیں مجھے مار لے کیوں مصطفیٰ کریم کو زیادہ دینا چاہتا ہے لیکن اکاشا بری تھا میں کھڑا ہے اپنی چگہ پر کھڑا ہے اپنی زند پر قائم ہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبہ اتار دیا مسجد نفی کی اس کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا کیا وہ رنگ ہوگا کیا وہ کیفیت سجی ہوگی اتنے میں اکاشا پھر کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت کے پیچھے آتے ہیں وہ سالے نہیں لگتے ہیں پھر قدمیل چیز پیٹ گر کر قلوان ہو جاتے ہیں اور میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں سے روپڑ جاتے ہیں ارز کرتے ہیں سمجھے آم انا موڑی آم اکاشا کور ہے جو آپ سے مطلب ہے میں بہانہ دلاز کر رہا تھا میں بہانہ دلاز کر رہا تھا کہ کہیں بھی مورے نبوت میں نے سمجھے آجائے اکاشا آگے بڑھ کر موسہ لے لے اس لیے کمنی والے آقا میں نے سارا یہ بہانہ دل چایا ہے یہ سارے کا سارا بہانہ دل چایا ہے اور میں اس مورے نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا آگے سے مسکر آ کر مصطفیٰ کریم نے جو جواب انشاء فرمایا وہ بھی پڑھ رہے باندھ لیجئے میرے آقا نے انشاء فرمایا میرے علامہ کاشا من مسہ جلدی لنک مسہ و نار جس نے مجھے مس کر دی اس کو دوستو کی آئے با سنگی خلسی خلق الموتہ والحیات آریہ والوکومی یہ زندگی اور موت یہ زندگی اور موت ازمائش ہے وہ جاننا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا اور تو عمل کوئی نہیں ہے اکاشا نے اسی مورے نبوت کی بوسے کو آخرت کے لیے توشہ بنا لیا اللہ مجھے اور آپ سب کو والدین کی خدمت اور فکر آخرت نصیب فرمائے اور جانے والوں کو اس سارے سواب کرنے نصیب فرمائے اچھے اچھے کام کرنے نصیب فرمائے اور اچھے کام کرنے کے لئے اچھے کام کرنے کے لئے